میں دروش شریف کے عنوان سے اپنی گفتگو کو ختم کروں اور امام بوسیری کا ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی حضرت امام بوسیری فالج زدہ ہیں ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھیں ساری زندگی بادشاہوں کی کہانیاں بیان کی ہیں ان سے عزازات پائے ہیں تکریمات پائی ہیں لیکن عمر کا آخری حصہ آیا جسم فالج زدہ ہو گیا سارے چھوڑ گئے تنہائی بیماری اور غربت یہ تین چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو ان کو کاٹنا بڑی قیامت ہوتی ہے تنہائی غربت اور بیماری یہ تینوں اکٹھی آگئیں حضرت امام بوسیری پہ صحت مند کے سارے گاغ ہوتے ہیں بیمار پڑ گئے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ایک دن خیال آیا ساری زندگی شہنشاہوں کے قصیدے لکھے آج اس کا قصیدہ نہ لکھوں جو کائنات کا دولہ ہے اللہ اکبر کلم پکڑا پھر حضور کا قصیدہ لکھ یہ قصیدہ بردہ شریف مکمل کیا رات ہوئی حضرت امام بوسیری سوئے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور یہ بات ذہن میں رکھیں حضور نے اشارت فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعانی فین الشیطانہ لا یتمسلو بھی یہ ابن ماجہ میں چھے ترک سے روایت مر بھی ہے ویسے بخاری دیگر کتابوں میں بھی ہے لیکن ابن ماجہ حجم کتبہ سے چھوٹی کتاب ہے اس میں بھی چھے مرتبہ یہ روایت ہے باقیوں میں تو بہت مرتبہ یہ روایت آئی ہے ابن ماجہ میں چھے ترک سے یہ روایت ہے حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اچھا دوسری بات جس نے حضور کو دیکھا اور جس نے حضور کو دیکھا حضور اس کے خواب میں کست ارادے اور مرضی سے آئے میں کسی کے خواب میں جاؤں آپ کسی کے خواب میں آئیں نہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نہ مجھے پتہ ہوتا مجلس اجیے میں گفتگو کر رہا ہوں اٹھ کے آپ چلے جائیں گے جا کے سو جائیں میں خواب میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوا پایا جاؤں مجھے آپ اٹھ کے فون کرے جناب آج خواب میں آئے تھے تو مجھے تو نہیں پتہ ہوگا یا آپ کو میں دیکھ لو دوبارہ تو آپ کو علم نہیں ہوگا لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں تیسری بات خواب میں کسی کو کچھ کوئی دے تو وہ محض خواب ہوتا ہے لاتری نکل آئی کروڑ پتی بن گیا صبح اٹھیں گے تو کروڑ پتی ہوں گے یا کنگال ہوں گے وہ کیا کسی نے کہا تھا سو بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے بانتا کچھ نہیں ہوتا خواب خواب ہوتا ہے لیکن حضور کو اگر کوئی خواب میں دیکھ اور حضور کچھ انائت کریں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا حضرت شاہ ولی اللہ مہدر سے دیلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں انہوں نے حضور کو دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دو موہ مبارک ان کو عطا کی کہتے ہیں جب اٹھے تو دیکھا کہ موہ مبارک نہیں تھے تو پھر ان کی کیفیت وہی ہو گئی اور پھر حضور خواب میں ملے فرمایا کہ ہم نے تیرے سرحانے کے نیچے رکھ دیے تو کہتے ہیں کہ وہ دو بال حضرت شاہ ولی اللہ مہدر سے دیلوی فرماتے ہیں ان کی علامت یہ تھی کہ وہ صندوق میں ہم رکھتے تھے جب اس کو دھوپ میں لے کر نکل تھے بدلی سایہ کیا کرتی تھے اور فرماتے ہیں کہ جب وراست تقسیم ہوئی تو ایک بال میرے عزے میں آیا حضور کا موہ انور حضور کا موہ مبارک تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور کو ہی دیکھا حضور قصد سے آئے جو دیا حقیقت میں دیا اور چوتھی بات وہ بخاری کی روایت ہے حضور فرما ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا شارحین لکھتے ہیں ساری زندگی نہ دیکھ سکا جب روح نکل رہی ہوگی روح محبوب سامنے ہوگا اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا سوکھا نکلے سا ظہوری جویخ لما مکہ تیرا اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور کیا چاہیے تو حضرت امام ابو سیری کہتے ہیں کہ میں سویا مقدر جاگا حضور تشریف لائے فرمایا ابو سیری جو قصیدہ لکھا ہے وہ سناوت اسے تو انہوں نے وہ مشہور قصیدہ مولا یسلی وسلم دائمان آباتا وہ قصیدہ حضور کی خدمت میں پیش لیا تو حقہ کریم علیہ السلام نے اپنا دست شفا ان کے بدن پہ بھیرا اور حضور نے اپنی چادر اتار کر کے حضرت امام ابو سیری کو دے دی بورتہ عربی میں کہتے ہیں جو ہے وہ چادر کو اسی لئے اس قصیدے کو قصیدہ بورتہ کہتے ہیں وہ قصیدہ جس کی جزا میں چادر انائت ہوئی تھی حضرت امام ابو سیری جب اٹھے تو بالکل ٹھیک تھے چادر اڑی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں راستے میں ایک درویش کھڑا تھا کہا بو سیری رات والا قصیدہ تو سناو جو تم نے لکھا ہے حضرت بو سیری کہتے ہیں میں نے لکھا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا میں نے کہا کون سا قصیدہ کہنے لگے بھولے نہ بنو جو حضور کو سنایا تھا کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ تجھے کیسے پتا ہے کہا بتاؤں یہ چادر کون سی ہے اللہ اکبر تو امام ابو سیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ السلام پر یہ درود لکھا مولای صلی و سلم دائماً آبادہ اور یہ جزا پائی حضرت سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں یہ سات سو آٹھ ہجری میں پیدا ہوئے تھے کہتے ہیں کہ میں ایک دن کسی بستی سے گزر رہا تھا اور وہاں ایک کونہ تھا اس کا پانی تھوڑا سا نیچے تھا اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں ڈول ڈال کر کے وہ پانی نکال سکتا میں متحیر کھڑا تھا ساتھ ہی ایک شکستہ سا کچھا سا مکان تھا اس مکان کے اوپر ایک چھوٹی عبر کی لڑکی گھڑی تھی مجھے کہنے لگی کہ آپ پریشان ہیں میں نے کہا ہاں بیٹے مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں نے وضو کرنا اور نماز پڑھنی اور وقت جا رہا ہے اور یہ پانی بہت نیچے ہے اگر تم کچھ میری مدد کر سکتی ہو تو ضرور کرو وہ چھت سے نیچے آئی اور اس نے آکے اپنا لعاب اس کوئے میں پھینکا حضرت شیخ سید محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یکا یک کوئے کا پانی اچھل کے کناروں تک آ گیا اور بہنے لگا میں نے جلدی سے وضو کیا اور پھر میں نے اس لڑکی کو کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تو مجھے بتا کہ تیرے پاس ہے کیا کہ تیرے لبکے ڈالنے سے یہ پانیوں چل کے اوپر آ گیا تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ یہ جو مرتبہ مجھے ملا ہے بے کسراتی صلاتے علا من کانا اذا مشا فی البر تعلقت الوہوش و بے ازیالہ یہ مرتبہ میں اس پر درود پڑھ کے حاصل کیا ہے جب وہ جنگل سے گزرتے تھے تو جو جنور تھے گدموں سے لپٹ جاتے تھے میں ان پر درود پڑھنے کی برکت سے جو ہے وہ یہ مرتبہ حاصل کیا ہے تو حضرت سید محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ساری زندگی حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے اور درود لکھتے ہوئے گزاروں گا پھر انہوں نے مشہور زمانہ کتاب جس کو اہل علم اور اہل تصوف دلائل الخیرات کے نام سے جانتے ہیں جس کی متعدد شروعات میں لکھی گئی وہ کتاب انہوں نے تصنیف کی اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اس کتاب کو باقائدگی کے ساتھ پڑھے اس کو حضور کا دیدار نصیب ہوتا اور اس کتاب کو پڑھنے والے میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام پر قصر سے درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اسے تو نوازتا ہے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو یعنی اس کی نسلوں کو بھی سبار دیتا ہے تو حضرت سید محمد بن سلیمان نے یہ کتاب لکھ کر کے درود کی زمانے پر احسان کیا اور آج تک بالخصوص علماء روم کا عمل اس کے اوپر جو ہے وہ کسرت کے ساتھ ہے لیکن یہاں بھی جو ہے وہ ہمارے برے سغیر پاک و ہند میں بھی دلائل الخیرات پر لوگوں کے بہت زیادہ عمل ہے میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمت نازل فرمائے انہوں نے سینتی سال تک بلا ناغہ دلائل الخیرات کا وظیفہ کیا ہے اور یہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا میں جو کچھ بھی ہوں ان کی توجہ کا روپ ہوں میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو ہے تو یہ سارا فیضان یہ دروس شریف کا فیضان ہے جو دروس قرآن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پھر انتقال ہو گیا اور سوس نامی ایک بستی کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا پھر اس کے بعد ستتر سال کے بعد ان کو وہاں سے مراکش منتقل کیا گیا اور آپ کو جب دفن کیا گیا اور یہ بات اخبار مشہورہ میں سے ہے کہ آپ کی قبر کی مٹی سے دروت کی برکت کی وجہ سے کسطوری جیسی خوشبو آیا کرتی تھی اور جب اتنے طویل عرصے کے بعد ان کو قبر سے نکالا گیا تو جب وہ فوت ہوئے تھے تو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہجامت بنائی تھی اور جب لہت سے ان کو نکالا گیا ستتر برس بعد تو ایسے لگتا تھا کہ جستہ ابھی خط کروایا ہے اور لوگوں نے ان کے جسم کو انگلی لگا کر کے دیکھا تو جستہ ایک زندہ شخص کے جسم کو انگلی لگائیں تو خون ہٹ جاتا ہے اور جگہ زرد ہو جاتی ہے تو ایسے ہی لوگوں نے پایا کہ جگہ زرد ہو گئی پھر انگلی اٹھائی تو جو ہے وہ پھر وہاں دوبارہ سرخی آنے لگی تو اس شخص نے بتایا کہ یہ دیکھو کیا ہے تو پھر جو بھی زیارت کرنے آتا وہ انگلی لگا کے دیکھتا اور اس طرح دباتا آپ کی جلد کو اور وہ زرد ہو جاتی اور پھر دوبارہ خون آتا تو پھر ان کی زیارت بند کر دی گئی اور وہاں سوز سے اٹھا کر کے ان کو مراکش کے اندر دفن کیا گیا جو شخص حضور علیہ السلام پہ درود پڑے تو اس کو حیات جاویدہ مل جاتی ہے اور صحب درود نبی کا کمال اور مرتبہ کیا ہوگا تو فرمائے ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ زین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیمہ